بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈیٹھ ساری کامیابیات آتا فرمائے جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں سپلی منٹری اقسامز کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابیات آتا فرمائے آپ لوگ بھی آمین لازمی کہا کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا اور جو سٹوڈنٹس اس چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جو مین ایک بات بتانی تھی جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے آنے والا ہے آپ سبی کو پتا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی دو ہزار اکیس کے سپلیمنٹری اقسامز کا جو ریزلٹ تھا بی اے بی ایسی ایس او سیئٹ ڈگرین آرٹس اینڈ سائنس کا وہ بہت جلد ڈکلیئر کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو میں نے گائیڈ کرنا تھا کہ آپ لوگ اپنا جو فیس چلان فارم ہے اس کو اپنے پاس ڈھونڈ کر رکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریزلٹ کے وقت فیس چلان کیوں ڈھونڈ کر رکھنا ہے دیکھئے پچھلی دفعہ جب ریزلٹ آیا تھا تو اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہی مسئلہ آیا تھا کہ ان کے فیس چلان جو تھے وہ ایڈمیشن کے وقت ٹھیک سے سممٹ نہیں ہو پائے تھے مس ہو گئے تھے تو اس وجہ سے پنجاب یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی نے ان سبھی سٹوڈنٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیلے کر دیا تھا ان کا ریزلٹ جو ہے کینسل کر دیا تھا اور ان کے ریزلٹ کارڈ کے اوپر لکھا آ گیا تھا رل فیس یعنی آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ فیس چلان کی وجہ سے فیس کی وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا ہے لیٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ لوگوں کو یہی میں نے بات سمجھانی تھی کہ آپ لوگوں کا فیس چلان اگر آپ کے پاس موجود ہے تو بڑی اچھی بات ہے اس کو اپنے ریزلٹ تک سنبھال کر رکھئے گا اور اگر آپ کا چلان فارم آپ کے پاس نہیں موجود تو اس کو ڈھونڈ لیجئے اگر آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو اپنا ایڈمیشن بھیجوایا تھا تو اس سے آپ لوگ فیس چلان جو ہے وہ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کا جیسے ہی ریزلٹ آئے خدا نہ خواستہ آپ کا فیس چلان کی وجہ سے ریزلٹ کینسل ہوتا ہے لیٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس فیس چلان موجود ہوگا وہ آپ پنجاب یونیورسٹی کو دکھا کر اپنا ریزلٹ وہاں سے ڈیکلیئر کروا سکیں گے لہذا آپ لوگوں کا ریزلٹ انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ویک کے اندر اندر اناؤنس کر دیا جائے گا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے آپ اس لنک کو اپنے پاس سیو کر لیں وقتاں فوقتاں اس لنک کو وزٹ کرتے رہا کریں جیسے ہی آپ لوگوں کا ریزلٹ پنجاب یونیورسٹی ڈیکلیئر کرے گی وہاں پر آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے جو لنک میں نے دیا ہے اس میں آپ لوگوں کا ریزلٹ آ جائے گا آپ وہاں سے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکیں گے تو سٹوڈنٹس یہی بات جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی لہٰذا اپنا اپنا فیس چلان جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس شیران کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں چاہتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے آپ تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ